حالی میں چائنہ میں دیکھا کہ پچھلے تیس سال میں چائنہ نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا یہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان پہ چل رہے ہیں پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے ہمارا جو خدا ہے وہ رب العالمین ہے سب انسانوں کے وہ خدا ہیں اور ہمارے نبی سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے اس کا مطلب کیا کہ جو بھی انسانی معاشرہ ان کے احکامات پہ چلے گا اللہ کی برکت آئے گی وہاں اس معاشرے پہ اللہ کی نعمتیں آئیں گی جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو وہ ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے کیونکہ جو مدینہ کی ریاست پہ اللہ کی نعمتیں اور برکتیں آئیں دیکھتے دیکھتے ایک ریاست ایک لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی ورلڈ لیڈرز بنے صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کو لیڈرشپ دی تو وہ کیا جب آپ نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے کہ ایک ریاست میں رحم ہو احساس ہو اپنے کمزور چپکے کا انسانیت ہو تو اس راستے پہ میرے پاکستانیوں مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نکل چکے ہیں ہم وہ ملک ہیں جو کسی بھی دنیا کی ڈیویلپنگ ورلڈ جو ملک ترقی کر رہے ہیں کسی ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے ہر ہم نے خاندان کو ہیلتھ انشورنس دی دس لاکھ روپے کی یہ ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ چل کے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں جس گھرانے میں غربت ہو ادھر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میرے پاکستانیوں مجھے فخر ہے آج کہ پاکستان میں وہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں اپنا جا کے علاج کروا سکتا ہے جدھر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کے علاوہ ہمارا جو احساس کا پروگرم ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے ہمارا راشن ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کے لیے تاکہ ان کے منگائی کے اندر سہارا دیا جائے ہماری نوجوانوں ہمارا کامیاب پاکستان کا پروگرم ہے جدھر بیس لاکھ خاندانوں کو ہم پانچ لاکھ روپے ایک فرد کو کرزہ دے رہے ہیں سود کے بغیر جدھر بیس لاکھ اسی خاندان کو کرزہ دے رہے ہیں سود کے بغیر گھر بنانے کا اور اسی خاندان کو ایک فرد کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے یہ پہلی دفعہ ہمارے ملک کی تاریخ میں نجھنے تبقے کو پر اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جب جب میرے نوجوانوں ہمارے پاس ٹیکس پیک پیسہ آیا ہمارا ٹیکس پڑھا تو سب سے پہلے میں نے کام کیا دھائی سو ارب روپے کی ہم نے سبسٹی دے کے پٹرول کی قیمت بجائے دس روپے بڑھانے کی دس روپے کم کی بزن رمان کی قیمت بڑھانے دس روپے کم کی اور بجلی کی قیمت پانچ روپے یونٹ کم کی تھائی سو روپے کی ہم نے سب سے دی دی اور میں آپ کو یہ آج یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جیسے میں پیسہ کٹھا کرتا جاؤں گا جیسے جیسے میں ٹیکس کا پیسہ کٹھا کرتا جاؤں گا وہ سارا پیسہ میں اپنی قوم پہ خرچ کروں گا ان کے لئے سازیوں پہل کروں گا لڑوں سے میرے دل میں دیکھو آگ مجھ کو دکھتا اپنا خواب تم کو لگتا ہوں میں کیا ہوں ماشاءاللہ میری قوم کا جنون ہم اس جنون کو انشاءاللہ ہم نے اس جنون کو ہم نے کابو کر کے پاکستان کو دنیا کی عزیم قوم بنانا انشاءاللہ سنتے رہے میرے پاکستانیوں میرا جو قبلہ ہے میرا جو نظریہ ہے وہ میں پچیس سال سے اس نظریہ پہ کھڑا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ملک صرف تب ترقی کرے گا اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلے ان کی سنت پہ چلے اور ان کی سنت تھی مدینہ کی ریاست تو سب سے پہلے انسانیت کا نظام جس میں ہمارے میں رحم ہو ہم بجائے امیر کو امیر کرتے جائیں ہم امیر سے ٹیک سے کٹھا کر کے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم پاس سال مکمل کریں گے سارا پاکستان دیکھے گا کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی گممن نے اتنی تیزی سے پاکستان کی غربت کم نہیں کی دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست میں ان کا دوسرا حکم تھا وہ انصاف قانون کی حکمرانی انہوں نے کہا میری قوم یہ سن لو یہ آج بڑا ضروری آپ کے لئے سمجھ رہا ہے کہ میں ان کو کیوں نہیں اے نہ رو دیتا کیونکہ میرے نبی کا فرمان تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جنر چھوٹا چور چوری کرتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اور جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو اے نہ رو دیتے تھے یہ میرے پاکستانیوں یہ صرف پاکستان کی بدقسمتی نہیں یہ ساری دنیا میں ڈیویلپنگ ورلڈ غریب ملکوں کی سب کی یہ بدقسمتی ہے کوئی بھی غریب ملک اس لیے غریب نہیں کہ اس میں وسائل کی کمی ہیں وہ غریب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے طاقتوار ڈاکوں کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں ان کو وہ نہیں پکڑتے ہیں ان کو اے نہ رو دیتے ہیں وہ بڑے ڈاکو جو پیسہ چوری کر کے غریب ملکوں سے چوری کر کے آفشور اکاؤنٹس بڑے بڑے محلات لنڈن میں محلات یہ جو لیتے ہیں یہ تباہ کرتے ہیں ملکوں چھوٹا چور ملکوں تباہ نہیں کرتا بڑا ڈاکو ملک کو تباہ کرتا ہے جس طرح کے یہ تری سٹوڈز یہ تین چوہے یہ جو کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ تیس سال سے یہ ملک کے ملک اس ملک کا خون چوس رہے ہیں ان کی اربو اربو ڈالرز روپے کی نہیں ان کی ڈالرز کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں ان کی آف شور بینک اکاؤنٹس ہیں اور یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے کہ کسی طرح جنرل مشرف کی طرح عمران خان گھٹنے ٹیک کے ان سب کو این آروں دے دے یہ سارا ڈراما ہے پہلے دن سے بلیک میل کرنے کی کوشش ہے جب موقع ملتا ہے حکومت کو گھرانے کی سرے بے ایک وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم کوئی خاص اللہ کے مخلوق ہیں ہم چوری کریں ڈاکہ مارے ان کو کوئی خاص ایسی مخلوق ہے کہ ان کو سب کچھ معاف ہو جانا چاہیے اور جنرل مشرف نے جو اس قوم پہ ظلم کیا ان کے پریشر میں آکے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے اس نے اس ملک کے اوپر جو جرم کیا ان چوروں کو این آروں دیا اس کی وجہ سے لوٹ مار ہوئی دو سال آج جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم جو ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جنرل مشرف نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کو این آروں دیا تو یہ تیار ہو جائے نوجوانوں عمران خان جو مرض یہ کر لیں حکومت جاتی ہے جائے جان جاتی ہے جائے کبھی ان کو معاف نہیں کرو جائے جاگ اٹھا ہے سارا وطن ذاتیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن ذاتیوں مجاہدوں جی اب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں قانون کی بالا دستی قائم کی تھی سنو میرے نوجوانوں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام کدھر ان کا مقام ہمارے دلوں میں ہمارے دین میں ہماری تاریخ میں وہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں اور ایک یہودی کا یہودی کے ساتھ کیس لگتا ہے عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عدالت میں اس یہودی کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت کیس ہارتا ہے کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گوائی نہیں مانتا اب اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے سب سے پہلے کہ خلیفہ وقت بھی قانون کے اوپر نہیں ہوتا مسلمانوں کا جو انصاف کا نظام تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزام ملے گی اور ایک اقلیت مانورٹی اس کو بھی برابر کا شہری وہ برابر کا شہری تھا اور اس کو برابر کا انصاف کوئی کوئی فرق نہیں کیا جگیا انسانوں کے اندر یہ تھا مسلمانوں کا انصاف آج آپ سوچیں دنیا کے میر تری ملک ڈیویلپ ملکوں میں آج آپ سوچیں کہ کیا آج کے دن کیا کوئی پاکست کوئی باہر سے وہاں کی کوئی اقلیت ہو ہماری باہر سے لوگوں ہیں کیا ان کو ان کے وزیری آزم کے سامنے انصاف مل سکتا ہے نہیں مل سکتا آج سوچیں کہ کسی طرح مانورٹیز کو دنیا میں چلے جائیں جو مسلمانوں کے دور میں مدینہ کے ریاست میں جو مانورٹیز کو پروٹیکشن تھی جو ان کے حقوق تھے آج آپ کو ڈیویلپڈ ورڈ میں نہیں ملتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمت العالمین سب انسانوں کے کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انسانیت کو اکٹھا کرنے آئے تھے تقسیم نہیں کرنے آئے تھے نفرتیں نہیں پیدا کرنے آئے تھے اور اس لیے میں پاکستان کو وہ ملک سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ادھر پہنچ رہے ہیں ہماری اقلیتیں برابر کے شہری ہیں قانون کے سامنے وہ برابر ہیں ہم وہ ملک بنا چاہتے ہیں جو انسانوں کو کٹھا کرے گا ہم وہ فورن پالیسی لانا چاہتے ہیں جو کسی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگا لیکن امن میں ہم سب کو کٹھا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم وہ میرے پاکستانیوں ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جدر ایک کمزور سے کمزور آدمی کو پوری طرح ہمارا انصاف کا نظام انصاف دے اور پھر خواتین ہماری یہاں خواتین بیٹھی ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ان مغرب میں پروپوگیندہ ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کے معاشرے میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے مغرب کے اندر عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ سو سال پہلے ملنا شروع ہے اسے پہلے نہیں ملتا تھا اسلام کے اندر قرآن اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پندرہ سو سال پہلے تقریباً انہوں نے ہمیں ہماری عورتوں کو حقوق دیا تھے وراست میں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً ستر پیسد عورتوں کو پاکستان میں وراست میں حقوق نہیں ملتے اس لیے ہم قانون لے کے آئے ہیں ہم نے اب قانون لے کے آئے ہیں کہ عورتوں کو ریاست ان کی وراست کے اندر ان کی انہیریٹنس کے اندر زبرتستی ان کو پونکا پورا ان کا حق دلوائے گی غلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تو غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے انہوں نے تو غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے انہوں نے غلام رکھنا ہے تو اس کو ایک گھر کے فرد کی طرح رکھو یہ ہمارا نوجوانوں ہمارا یہ تھا دیمون حکومت کی مصر میں غلاموں نے حکومت کی کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ ان کو ایک گھر کے فرد کی طرح رکھو تو میرے پاکستانیوں مجھے پڑا افسوس ہوتا ہے جو میں مدینہ کی ریاست جس طرف ہم سفر پر نکلے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم گھر کے ملازموں کو ان کو بھی اسی طرح رکھیں ان کو بھی اچھا کھانا دیں ان کے بھی حقوق رکھیں وہ بھی انسان ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے وہ بھی انسان ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کس لیے یہ ملک بنا تھا علامہ اقبال کی کیا خواب تھی کیونکہ آج دو سو دو سو ملین یعنی بیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں لیکن جو ہندوستان میں بھی مسلمان تھے انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا تھا کیونکہ وہ خواب تھی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مدینہ کی ریاستت سے طرف ملک کھڑا ہو اچھا اب سنیں میں ابھی آخر میں آپ سے جو مین بات کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا میں ذرا آگے چلوں جو ہمارے مدینہ کی ریاست میں اللہ نے ہماری قوم کو کیا حکم دیا تھا عمر بن معروف اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک قوم کے اوپر لازمی کر دیا کہ آپ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بدی ہے برائی ہے قوم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس بدی اور برائی کے خلاف جہاد کریں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ یہ قوم کو زندہ رکھتی ہے پاکستانیوں میں جب آج سے تقریباً بیس سال پہلے لڈنن میں تھا عراق کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا امریکہ اور برطانیہ بیس لاکھ لوگ نکلے برطانیہ میں بیس لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے جنگ کے خلاف عمر بن معروف اس کو کہتے ہیں عمر بن معروف کہ ان کی حکومت کو فائدہ بھی ہونا تھا عراق جنگ سے عراق میں تیل بھی تھا لیکن وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے اس کو عمر بن معروف کہتے ہیں اس کو زندہ قوم کہتے ہیں اور میں آج سب کو دیکھ کے مجھے خوشی یہ ہے کہ میں نے جب آپ کو کال دی یہ جو لوگوں کے ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کیا کر رہی ہے پیسے لگا رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے تو میں آج آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تعداد میں ہی آئے